پروگرام مدے مقابل میں خوش آمدید میں ہوں ربیہ ایسن و میرے ساتھ موجود ہیں روف کلاسٹرہ اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم شامل کریں گے اس میں سب سے پہلے بلوچستان معاملہ مزید بگڑ گیا بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل نے قومی اسمبلی کی رکنیت سے استفاہ دے دیا مسائل کے حل میں ناکامی کا اطراف حکومت اور اسٹیبلشمنٹ پر عدمت اعتماد بلوچستان کے حقیقی نمائندوں کو ساتھ ملا کر کس طرح مسائل حل کر سکتا ہے اس کے پر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے الیکشن کمیشن نے سینٹ پارلیمانی امور کمیٹی کو آٹھ فروری کو ہونے والے الیکشن پر آنے والے پچاس ارب روپے کے اخراجات کی تفصیلات دینے سے صاف انکار کر دیا آپ ہمیں بلا سکتے ہیں نہ پوچھ سکتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا کمیٹی کو کورا جواب سینٹ کمیٹی چیف الیکشن کمیشن کے رویہ پر پھٹ پڑی رویہ ایوان کی تظلیل قرار الیکشن کمیشن سے کیا تفصیلات مانگی گئیں اور انکار کے پیچھے کیا کہانی ہے پارلیمانی امور کمیٹی اجلاس کا آنکھوں دیکھا احوال جانیں گے روپ کلاسس ہب کے زمانی اس کے لئے بات کریں گے ججز اور بیروکرسی کی دوری شہریت سے مطالق بڑے سوالات اٹھ گئے جے یو آئی فے کے ایمینے نور عالم خان نے آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا ماضی میں بھی بیروکرسی کی دوری شہریت سے مطالق بل پیش ہوئے کیا اس مرتبہ نور عالم خان ایوان سے بل منظور کرا لیں گے ججز کی دوری شہریت اور اسخد نوٹس اختیار میں کیا تبدیلیاں متوقع ہیں اس کے اوپر بات کریں گے اس کے لئے بات کریں گے پی ڈی ڈی تحلیل کا ماملہ وزیراعظم کے جلد بازی میں کیے گئے فیصلے سے سیکڑوں ملازمین بے روزگار اربوں روپے کے پروجیکس ضائع ہونے کا خطرہ اعتجازی ملازمین پر اسلامباد میں تشدد اہم ماملہ کیسے سلط سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے یہ ٹوپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے اور ہمیں جوئن کر رہے ہیں سینیٹر ہمائیو محمد صاحب ان کو ویلکم کریں گے دیفنیٹلی بات کریں گے یہ جو پارلیمنٹیرین افیرز کی جو کمیٹی کا اہم اجلاس ہوا اس کی بھی ڈیٹیلز بہت امپورٹن ہیں بٹ سٹارٹنگ فروم یہ جو آج ایک اچانک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے بین پی کے سربراہ اکتر مینگل صاحب نے اچانک کہا کہ میں سیاست سے بہتر ہے کہ پکوڑوں کی دکان کھول ہوں انہوں نے کہا جی میں تو ریزائن کر رہا ہوں اور عدم اعتماد کر دیا انہوں نے کلیر لی ریاست کے اوپر صدر کے اوپر وزیراعظم کے اوپر یہ جو ریزگنیشن ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بسم اللہ احمد رہیم یا کنابودو یا کنابودو یا کنابودو دیکھے یہ ایک بہت سیریس ماملہ ہے اور خاص طور پر ایک ناشنلس پارٹی جو کہ بلوچستان سے ہے اور ان کا جب اس قسم کا ایک بنیادی ہوا ہے یہ اس چیز کو فردر کمپلیکیٹ کر دے گی مطلب یہ ایسا ایشو بلوچستان کا جو ملٹی سپیسٹرٹ ہے جس کے پرابلم نہ صرف بلوچستان کے اندر ہے وہ باہر کا بھی ہے وہ نہ صرف گورننٹ کا ایشو ہے نہ صرف ادھر کے یہ جو ایون جو وہاں کی جو کسی زمانے میں جو سرداری کا جو سسٹم تھا اس کا بھی ایک پرابلم تھا پھر اس لحاظ سے وہاں کے جو لوگوں کے اندر ان کے اندر ایک احساس محرومیت ہے کہ بھئی ہمارے جو ریزروائرز ہیں وہ چیزیں ہمیں کچھ نہیں مل رہی جیسے سوئی جیسے اس لحاظ سے پھر اس کے اندر انٹرناشنل پولیٹک بھی ہیں پھر اس کے اندر اس قسم کی چیزیں ہیں کہ جو وہاں کے جو رہنے والے ان کو جس کو ہم کہتے ہیں کہ فورس دسپیرنسز ہیں جو کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ملٹی پیسسز ہیں ان کو ایڈریس کرنا اور اس کو ٹھیک کرنا اور جتنی جلدی اور پھر ہم نے دیکھیں 2006 میں جس طریقے سے بھکٹی صاحب کو کہا گیا تھا کہ ہم کس طریقے سے آپ کو ماریں اور پھر وہ کر بھی دیا گیا تھا پتہ نہیں وہ لنک تھا یا نہیں تھا لیکن that is what people think it was تو جب یہ ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس چیز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے دیکھیں بلوچستان پاکستان کا almost 50% کا علاقہ بن جاتا ہے 48% to be honest پھر اس کے سامنے دیکھیں کہ اس کی اپوزیشن ہے بلکل وہ سٹریٹس آف ہرموز ہے جو آئل کے ہر جگہ وہاں سے جاری ہوتی ہے اور اس بلکل opposite بلوچستان ہے جو کہ ideally اس جگہ کو لے سکتا ہے اس کے اندر دخائر دیکھ لیں record record یہ ساری چیزیں دیکھ لیں اب اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کی نظریں بھی ہوں گے وہ اس چیز کو اور زیادہ آگ بھی لگا رہے ہوں گے اس کو اور زیادہ تیل بھی اس کے اوپر چھڑک رہے ہوں گے تو یہاں پہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ہم لوگوں کو یہاں پہ بڑے اتیاد سے ہمیں چیزیں اور decisions لینے پڑیں گے بڑے اتیاد سے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ہم لوگوں کی اپنی بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطیاں تو نہیں ہے جو magnify ہو کے اتنی بڑی ہو رہی ہے آپ اگر دیکھ لیں یہ جو liberation front ہے یہ تو 2000 میں سٹارٹ ہوئے ہیں اچھا پھر اس کے اندر یہ یاد دیکھیں کہ اگر آپ history دیکھیں بلوچستان کی تو یہاں پہ تقریباً پانچ یا چھے ایسے major incidents ہوئے ہیں کہ 1948 کے جوری میں پھر 50 میں پھر 60 میں پھر 70 میں پھر 2000 میں ان سب چیزوں کے جو اگر ہم دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم as a state جس میں ہم چاروں سوپے اور خاص طرح فیڈریشن اور بلوچستان ہم شاید کسی غلط راستے پہ جا رہے ہیں یا کسی غلط طریقے کے یہ اچھلی غلط چشمے سے اس پورے problem کو دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور اگر ہم اس کو نہیں سمجھ رہے تو پھر ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اچھا سینیٹر صاحب یہ تو بات تیہ ہے کہ بلوچستان اس صورتحال میں بہت vulnerable ہے اور کافی time سے vulnerable ہے اور یہ جو تمام اپنے باتیں بتائیے یہ اپنی جگہ موجود ہے لیکن یہ resignation اختر منگل صاحب کا expected تھا لیکن یہ جو resignation ہوتی ہے یہ بعض دفعہ اس میں I don't know کہ expected تھا یا نہیں تھا لیکن بعض دفعہ جب آپ کو بہت زیادہ احساس محرومی کا وہ ہو جائے یا آپ کہیں کہ یار یہ لوگ میری بات یہ چیز جو میں صحیح کہہ رہا ہوں سن نہیں رہے یا اس کا کوئی صحیح وہ نہیں ہو رہا تو پھر آپ this is the first sign of frustration یہ یاد رکھیں آپ کے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے کہ آپ اس سے disassociate ہو جاتے ہیں اگر آپ psychologically دیکھیں تو آپ سب سے پہلے disassociate ہو جاتے ہیں پھر اس کے اندر پھر آئیسا ہی سا بڑھ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے اندر almost probably 32% ایسے گھرانے ہیں کہ جن کے within 2 کلومیٹرز آپ کے پاس پانی ہے باقی جگہ تو پانی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو poverty ہے وہ 1998 میں 21% یا 22% تھی اور وہ آج 66% بڑھ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ almost touching 200% وہ بڑھ گئی ہے جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو پھر آئیسا ہوں کہ یہ اس کو میں بلوچستان کے اپنی گورنمنٹ کے بھی اس میں definitely وہ ہوں گے اور فیڈریشن کے بھی ہوں گے میں سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ آخر ہم جس طرف جا رہے ہیں overall کیا ہم کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی اس کو جب ہم manage کرنے کی چکروں میں دیں اس میں بہت بڑا کردار ہماری mismanagement کا بھی ہے مطلب اتنے بڑے issues نہیں ہیں for example اگر ہم کہتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر بہت سارے بچے ہیں یا بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ایسی activities میں یا ایسی parties کے ساتھ یا ایسی organizations کے ساتھ ان کے کانٹیکٹس ہیں جو کہ ہماری نظر میں پاکستان کے خلاف ہے اور ایم شور ہوں گے بھی ایسے لوگ اور اگر میں ان کو کسی انکوائری کے لیے اٹھاتا ہوں تو میں کیا ان کے گھر والوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ آپ کا بچہ میرے پاس ہے اس سے میں یہ سوالات اٹھانا چاہتا ہوں at least they should know where the child is or at least they should know where the brother اور father اور husband is یہ چیزیں کہ لیں اس سے آپ کا ایک بہت بڑا جو ہوتا ہے uncertainty at least uncertainty ختم ہو جاتی ہے وہ decision کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا لیکن at least کسی حد تک یہ ہوتا ہے کہ ہاں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کسی نے بتا دیا اگر وہ چیز کا کچھ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے میں اس کو deny نہیں کرتا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص ایسی کسی activities وہ کسی دوسرے مجھ میں جا کے کسی جگہ پہ مطلب کسی activity کرتے ہوئے مارا گیا ہو یا کچھ اور کر گیا ہو who knows what it is لیکن آپ کی policy یا ہماری policy ایسی ہے جو اس ابحام کو آپ کے اوپر ڈال دیتی ہے کہ یہ آپ کی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے تو at least we can we can do something تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں تو these are small little steps in the right direction that we can take جی ڈاک سیب آپ نے بڑی میرا اگلہ خصورت گفتگو کی ہے بلوستان کے ایشیو پہ یہ مسے سر ہم سنتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں چیزوں کے یہ ہم نے دیکھا تھا کہ ماضی میں کچھ ماہ پہلے تک آپ کی پارٹی پہ دباؤ تھا کہ جناب دیکھیں ہارٹ فوری کلیکشن میں رگنگ ہوئی ہے آپ کے ساتھ بیمانگی کی گئی ہے پارٹی چیئرمین کو جیل میں ڈالا گیا ہے آپ سے جھنڈا لے لیا بینر لے لیا نشان لے لیا انہوں سیٹیں لے لیں اور مولا فضل رمان صاحب کی طرف سے بھی شاید یہ بات ہوئی تھی کہ آپ لوگوں کو بھی اسطیفے دے دینے تھے یہ پارلیمنٹ سے لوگ کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید یہ انیشیٹیو اتنا بڑا جو ہے پی ٹی آئی لے گی لیکن وہ اختر مہنگل صاحب نے لے لیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی جو ہے وہ ان کے پیچھے جا سکتی ہے کہ جناب کے ہم بھی پارلیمنٹ کو اتنا ایفیکٹیو نہیں سمجھتے کیونکہ یہ آپ لوگوں کا جو یہ کلیم ہے نیریٹیو ہے کہ یہ تو ریل یہاں پر ریپزنٹیو بھی نہیں ہیں ان کو لوگوں نے ووٹ ہی نہیں دیا یہ تو فارم فارٹی سیون والے ہیں تو آپ کی پارٹی کو بھی اسے انکریجمنٹ ملے گی کہ ہمیں بھی کرنا چاہیے یا آپ کی پارٹی نے سبق سیکھ ہے جو ہم نے دو سال پہلے غلطی کی تھی جب عمران خان صاحب نے پارلیمنٹ توڑی تھی اور وہ ریسٹور ہوئی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس سے اسطیفے دے دیئے لہذا وہ غلطی نہیں دے رہیں کہ پارلیمنٹ سے آپ کی پارٹی بہر نہیں جائے گی لیکن کلاسور صاحب آپ دلکل صحیح بات کرتے ہیں اگر آپ کوئی مجھ سے پوچھے تو میں ضرور یہ کہوں گا کہ یار اس پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے اندر جالی منڈیٹ ہے اس کے اندر وہ لوگ بیٹھے ہوئے فلانے ہیں لیکن آپ یہ یاد رکھیں جب آپ ڈیسیزنز لیتے ہیں اس قسم کے ڈیسیزنز لیتے ہیں تو آپ آئین کو سامنے رکھتے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے اگر میں یہ ڈیسیزن لوں گا تو آئین یہ کہتا ہے کہ اس جگہ پہ دوبارہ الیکشنز ہوں گے یہ چیز ہوگا یہ چیز ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے یا ہم سب نے آپ نے میں نے ہر ایک نے پورے پاکستان نے پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں آئین تو ہے ہی نہیں پاکستان میں اس وقت سینٹ کانسیچیوٹ نہیں ہے اس بھی سپیک سینٹ is not constituted لیکن یک ہم نے دیکھا ہے کہ آرٹیکل سکسٹی کی وائلیشن ہوتے ہوئے ہم نے سینٹ کے چیئرمن کا بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے بھی الیکشن ہو گیا ہے ہم نے دیکھا ہے پریزنٹ کا بھی الیکشن ہو گیا ہے یہاں تک کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سینٹ is not purely constituted آرٹیکل سکسٹی کہتا ہے کہ چیئرمن آف سینٹ کا اس وقت تک نہیں ہو سکتا پریزنٹ کا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا fully constituted tenant نہ ہو تو پھر آپ مجھے باپ بتائیں میں وہاں پہ کیا ڈیسیزن دوں گا میں کس چیز کو سامنے رکھ کے ڈیسیزن دوں گا جب مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کسی چیز کی کوئی وہ نہیں ہے کوئی کسی کا وہ نہیں کرے گا کوئی آئین کی بلکہ آئین صرف آپ کو دکھانے کے لئے آئین عوام کو بے وکوف بنانے کے لئے دکھائے ہو ہے کہ یہ جی گرین کتاب دیکھ لو اس گرین کتاب کے اندر میں نے کچھ چیز نہیں کرنی اور آپ نے پرابلی آج آپ بیٹھے ہوئے تھے آپ نے آج وہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے ہم لوگ کرتے ہیں مطلب آپ مجھے پچاس حرب دے دو پبلک منی اور آپ مجھے کہو کہ نہیں تم مجھ سے سوال ہی نہیں کر سکتے مطلب مجھ سے جب پارلیمان سوال نہیں کر سکتی تو مجھ سے کون سوال نہیں اس کا صرف حساب کتاب قیامت والے دن دوں گا اس کے پہلے نہیں کر سکتا یہ اسی آج والے میٹنگ پہ آج 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 آتے ہیں بڑے اہم میٹنگ تھی آج آپ کی میٹنگ کا پارلمنٹی افیرز کے کیونکہ اب چیئرمن بھی ہیں سینٹ کے نئے آپ نے بڑے اچھے طریقے سے کنڈکٹ کیا اور آپ کی یہ کمیٹی میں بڑے ویری پاورفول ویری آنریبل وہاں پہ سینٹریز بیٹھے ہوئے ہیں اور سب نے بڑا ایک ایفیکٹیو ایک کمیٹی ہے اور آپ نے خاصا اس کو بڑے اندر دبنگ سٹائل سے چلایا سر آج آپ نے بلایا ہوا تھا سر یہاں پہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب سکندر سلطان راجہ صاحب آپ نے ان سے ڈیٹیلز مانگی ہوئی تھی کہ جناب آپ کو جو پچاس سر روپے دیا گیا تھا الیکشن یہ کرانے کے لیے وہ کدھر گئے ہیں کہاں لگے ہیں اس کے ہمیں ڈیٹیل دیں ملازمین کی دیں آپ نے ایکسپنڈیچز بتائیں یہ ڈیٹیل تھیں سر آج انہوں نے بڑا کلیرلی کہا ہے جناب کہ ہم آپ کو جواب دے نہیں ہے آپ ہم سے نہیں پوچھ سکتے آپ کو بھی کہا ہے آپ کی سینٹرز کو بھی کہا ہے اور آپ کے ایک طرح کا پورے سینٹ کو سکندر سلطان راجہ صاحب نے کہا ہے کہ آپ کو جواب دے نہیں ہے ہم آپ کے پاس آکے آپ کو بتانے کے یہ نہیں ہے سر میں نے تو وہ خیر دیکھا سنا لیکن میں چاہتا ہوں ویورز بھی شیئر کریں کہ کیا ہوا سر دیکھیں میں آپ کے لیے میں سمپل بتا دیتا ہوں ہم نے تین ایک ایجنڈا تھا ایک ون پوائنٹ ایجنڈا اس میں تین سوال تھے سب سے پہلے ہم نے پوچھا کہ جی ٹوٹل جو ایکسپنسز انکرڈ ہوتے ہیں الیکشن کمیشن سے جو ان کی رسپونسیبیلٹیز کونسٹیوشنل ان ریگل رسپونسیبیلٹیز جس میں سیلریز آ جاتی ہیں انپلائیز کی کمیشنز سرائیولنگ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک سال میں کتنی ہوتی ہے تیریس اور چوبیس کا ہم نے پوچھا دوسرا سوال تھا کہ پچاس اور یہ یاد رکھیں یہ بہت ایمپورٹنی پوائنٹ ہے کہ جی الیکشن جنرل الیکشن کے اوپر کتنا پیسہ لگا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دو ہزارت تیریس کے ایپ میں میں بتایا گیا تھا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم الیکشنز نہیں کرا سکتے اور اسی بیسز پہ ہم لوگوں نے آرٹیکل ٹو 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 کی وائلیشن کی ہے اور اسی بیسز پہ ہم نے سپریم کورٹ کے ڈیسیشنز کو ایمپلیمنٹ کرنے سے انکار کی ہے کہ بھئی پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے بھئی اگر پیسے نہیں ہیں تو جو تھوڑے بہت ہم لوگوں نے کرزے لے کے ادھر ادھر سے کرزے لے کر دیئے تو بھئی ہمیں یہ بتا دو کہ آپ نے پنجاب میں کیا کہتا ہے اس کا سمپل آنسر ہوتا ہے کہ جی یہ ہمارا اتنا خرچہ ہوتا ہے ایک یونین ایک جو پولنگ ہم نے اتنے کے تو اس کے یہ خرچے ہو گئے تھے ہم نے تیسا سوال یہ کیا تھا کہ جی جو آپ کے جو ٹوٹل آفیسر ہیں الیکشن کمیشن میں اور پوسٹ ہیں اور ان کی ڈیزگنیشن سکیل اور کولیسیکیشن اور ڈومیسائل اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں ڈاکٹر ہوں ایک ہسپلٹل میں لگا ہوں اور میں ایک لیسے میں پروفیسر کی پوسٹ پہ لگا ہوں تو کیا میں اگر میں نے ایف آر سی ایسی نکلیا ہوا یا میں نے پوسٹ گریجویشن نکلی تو مجھے اس پوسٹ پہ لگایا کیوں ہے یہ سوالات بنتے ہیں یا اس قسم کی چیزیں بنتی ہیں جسے سوالات نہیں کر سکتے اور یہ بھی ہو سکتا ہے ہم کہے یار ایکسلنٹ آپ نے بہت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں تو اس کی بیسز پہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی سکیجول ٹو میں پارلیمانی افیرز کے انڈر صرف لجسلیٹف بزنس آتا ہے رلیٹنگ ٹو الیکشن کمیشن اگر ہم نے خالی لجسلیٹ کرنا ہے تو بھائی ہمیں تو آپ کی ضرورت ہی نہیں لجسلیٹ کرنے میں تو ہم کریں گے جو ہم کرنا چاہیں گے وہ ہم کریں گے آپ کو پتا ہے پارلیمان سپریم ہے اسی بیسز پہ تو ہم نے سپریم کورٹ کے کتنی چیزیں ہم لوگ نے کیا کیا ایکٹ ہم نے نہیں پاس کر لیے پارلیمان اس وقت تو ہم نے آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا تھا تو اسی لحاظ سے جب ہم یہ کرتے ہیں لیکن لیکن جب ہم نے زیادہ کریدنا شروع کیا تو ہمیں پتا چلا کہ دو ہزار تیس میں جب سینٹر تاج حیدر صاحب تھے تو اسی طرح کا ایک سوال اٹھا تھا اور اس پہ ساری چیزیں بھی گئی تھی پھر ہم نے زیادہ کریدا تو ہمیں پتا چلا کہ آرٹیکل ٹو کوئنٹی ٹو کے تحت پارلیمان کے اندر جو جو گرانٹ کرتی ہے جو آثورٹی دیتی ہے لیجسلیٹ آن الیکشن میٹرز میں جو انکلوٹ کرتی ہے فائنانشن الیلوکیشنز این ایڈمینسٹریٹیف پروسیجرز ٹو الیکشن کمیشن اس کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ پارلیمنٹری ریویو کے تحت اس چیز کو دیکھ سکے اکاؤنٹیبیلٹی کو کر سکے پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آرٹیکل ٹو کے تحت جو کونسٹیوشن ریکوائر کرتا ہے کہ اینی ایکسپینڈیچر فرم پیجر کونسولیٹن فرن مست بی سکروٹنائز بار پارلیمنٹ کیونکہ یہ پارلیمنٹ ہی دیتی ہے اور پھر ہم نے دیکھے کہ آجو رول ون سکس سکس ہے جو کونڈکٹ آف بزنس ان سینٹ ہے اس لحاظ سے وہ کہتے ایک امپاورز کمیٹی تو سکرٹنائز ایکسپینڈیچر اور پولیٹری ایڈمنیسٹریشن آف گورنمنٹ اور پبلک باڈی یہ ساری چیزیں ہیں آرٹیکل ون رول ون سینٹ آپ نے بڑا تفصیل سے ساری چیزیں بتائی ہیں میں نے وہاں سنی بھی ہیں ڈیڑھ دو گھنٹے کی جو میٹنگ چلے بیری ایفیکٹیو ویری کمپریہنسیو آپ صاحب نے بڑے اچھے پوائنٹ سٹھا ہے ابھی آپ نے کہا ہے کہ تاج حیدر صاحب جب تھے تو اس وقت کمیشن نے چیزیں دی تھیں ساری ڈیٹیلز بتائی گئیں جا خراجات کی اب کی دفعہ انہوں نے جو لیٹر ہے میرے پاس جو آپ کو بھیجا گیا ہے تیس اگست کا اس میں انہوں نے دو پیجز کا اس میں انہوں نے کلیر کا ہے سکندر ستہ رائی صاحب نے جا انہوں نے سیگریٹی جو ہیں یہ عمر یہ ہوگے حمید خان صاحب جو ہیں انہوں نے کہنا اب ہم آپ کی کاؤنٹ پال نہیں ہیں ہم کوئی چیز نہیں دیں گے ہم ایک ازاد ادار ہیں تو کیا سمجھتی ہیں اس کی وجہ کہیں آپ تو نہیں ہیں ڈاک صاحب کہ آپ آپ کیونکہ پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں چیئرمین کمیٹی ہیں پھر ساتھ میں تین ممبرز بھی ہیں آپ کے وہاں پہ علی زفر صاحب ہیں پھر ساتھ میں وہاں پہ اور بھی دو تین آپ کے وہاں پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سینیٹر پی ٹی آئی کے سو وہ جو آپ کی اور چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی آپس میں ایک ٹگ آف وار چل رہی ہے یہ اسی کا کوئی ریزالٹ تو نہیں ہے کہ جناب کہ اگر ہمیں پی ٹی آئی والے بلا رہے ہیں تو ہم اجلاس میں جائیں گے ہمیں سکرٹرنائز کریں گے شاید کوئی کوئی ایسی باتیں بھی ہو جائیں گفتگو بھی ہے کوئی تیز گرم ہو جائے سو یو کٹ بی ون آف ریزنز پی ٹی آئی سینیٹر جو ہیں نہیں تو آپ تو خود کہہ رہے ہیں پچھلی کمیٹی کو دے دیا تھا آپ کی کمیٹی کو نہیں دے رہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہی والا یہ کوئی پولٹیکل ایشیوز ہیں آپ کے اور ان کے درمیان جو چال رہے تھے دیکھیں اگر اگر آپ کی بات سچ میں مان لیتا ہوں تو یہ تو اور بھی خاص بات ہو گئی یہ تو مطلب دیکھیں میں میرے لحاظ سے میرے لحاظ سے اگر یہ کہتے کہ ہم آپ کو نہیں ہیں تو پھر کس کو جواب دیں مطلب اگر یہ پارلیمان کو جواب دے نہیں ہے اور یہ یاد رکھیں یہ سٹینڈنگ کمیٹی جو ہوتی ہے یہ ایکسٹینشن آف دو پارلیمنٹ ہے یا ایکچولی پارلیمنٹ ہی ہے اس کی ایک چھوٹی کمیٹی بنائی ہے جو چین چیزوں کو ڈیٹیل میں دیکھتی ہیں دیکھتی ہیں کہ یہ جو خاص طور پر جو بیجٹ ہوتا ہے یا پیسہ ہوتا ہے وہ صحیح جگہ لگ رہا یا نہیں لگ رہا جو آپ پیسے لے رہے ہیں اس کا صحیح استعمال کرنے ہیں تو اگر یہ کہتے ہیں ہم آپ کو نہیں ہیں تو پھر مجھے ایک بات بتائیں اتنے سالوں سے یہ لوگ پارلیمنٹری افیرز کے اندر آ کیوں رہتے ہیں ہم تو ہمیشہ سے دیکھتے آ رہے ہیں ہمیں تو یہ بتائے گیا ہے کہ یہ اچھا پھر یہ جس چیز کا ریفرنس دیتے ہیں کہ جی ہم لوگوں نے وہ سکیجول ٹو میں جو پارلیمنٹری افیرز ڈیویشن ہے ٹوٹی ایٹ اس کے لحاظ سے ہوئے اس میں تو ہمیں تو یہ بتائے گیا کہ ایرا جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایرد کو ایک ریابلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن آثورٹی یا نیشنل ڈیزاستر مانیزمنٹ آثورٹی این ڈی ایم اے اور جو سمیڈا ہے یہ ساری چیزیں بھی آہ پارلیمنٹری افیرز کے اندر آتی ہیں تو اگر یہ پارلیمنٹری افیرز کے اندر آتی ہیں ان کا ذکر تو آہ پارلیمنٹری افیرز ڈیویشن سکیجول ٹو میں نہیں لکھا ہوا تو پھر یہ کیسے آتی ہیں اور بات بھی کی ہے کہ سوری میں بات انٹرپٹ کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں زیادہ زیادہ آپ سے سوالات کر کے آپ سے باتیں لی جائیں لیکن یہ بھی تو پوائنٹ آٹ کیا گیا سر کمیٹی میں کے جناب کے کے اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی آپ ہمارے ایکاؤنٹز ہمارے ایکسپنڈیچر ہماری چیزیں نہیں ان کو آرڈٹ کر سکتے نہیں سکروٹنائز کر سکتے پاکستان آرمی کہتی آپ ہمارے بھی نہیں کر سکتے ادھر سے نیب کہتا ہمارے نہیں کر سکتے یہ کہتے ہیں ہمارے نہیں کر سکتے ایرا کا بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ تو سب کہتے ہیں ہمارے تو آپ آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے کسی سینٹر صاحبی میں رہا کہ محسن powerful صاحب یا کسی اور دوست نے کہا ان لوگوں کے جناب کہ پارلیمنٹ کا نہیں بلکہ میں رہا ہمارے segreg strive آپ نہیں کہا کہ آپ کی کسی سے بات ہوئی تو کس نے آپ کو یہ بتایا جو کہ ٹھیک بتایا کہ جناب کے جہاں پہ بھی کوئی ٹیکس پیئرز کا پبلک منی کا ایک روپیہ بھی خرچ ہوگا کسی محکمہ میں وہ ایک کاؤنٹ پالہ ہے وہ پی اے سی میں ہو پارلیمنٹ میں ہو یا آپ کی کمیٹیز کو تو وہ جو اب ادارے تو کہتے ہیں ہم تو سپر وہ ہیں انڈی پیننٹ ہیں ہم تو کسی کو جواب دینی ہیں الیکشن کمیشن بھی کہتے ہیں جناب ہم بھی سپریم کورٹ کی طرح ایک باڈی ہیں کیونکہ ہمارے الیکشن کمیشنر کے جو پاورز ہیں یا ان کا سٹیٹس ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کے برابر ہے ان کا اپوائنٹ میڈ یا ان کا ریمووالوں کا طریقہ کارجی ہے یہ تو سارے ادارے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں آزاد سمجھتے ہیں دیکھیں اس طرح ہے کلاسہ صاحب میں میرے ایک سوال بڑھتا ہے دیکھیں اب چاہے میں ایک منٹ کے لیے اس کو بھول جاؤں کہ بینیفیشری کونٹر میں اس کو بھول جاتا ہوں الیکشن کمیشن کا مین لی سارا سال جو ان کو تنخواہ ملتی ہے پانچ سال ملتی ہے ان کو اس لیے ہوتی ہے کہ یہ فری فیر ٹرانسپارنٹ الیکشن کر رہا ہے وہ ان کا بیسک منڈیٹ ہے جو ان کو ملا ہوا ہے اچھا اب ہم لوگوں نے ان کو لپش لی جو پاکستان تیری کنطاب کی حکومت نے ہم نے کہا کہ یار یہ آپ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے تحت کرو اس میں یہ 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 فائدہ ہیں جس میں انہوں نے پورا ہمیں ریپورٹ دے دی کہ جو اس میں اتنا پیسوں کا نقصان ہے اتنا یہ نقصان ہے اتنا وہ نقصان ہے اتنا فلانے نقصان ہے این چلو ٹھیک ہے انہوں نے ہم نے بہت سارے سوالات کیے کہ جب ہم نے سوالات کیے تو وہ ذرا اپسٹ ہو گئے ہوں گے شاید اس بات پر ہم نے کہا کہ جی جب آپ نے یہ چیزیں کیے تو فلانے کو اس ملک سے آپ ملا رہے ہیں وہ ملک اور ہمارے ملک کے اندر تو بڑا ڈیفرنس ہے ایڈیوکیشن کا ڈیفرنس ہے تو آپ ان ملکوں کے ساتھ کیوں نہیں ملاتے جو ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ان کا اور ہمارا جب وہ کرا سکتے تو ہم کیوں نہیں کرا سکتے وہ ساری چیٹیں ہیں لیکن سر سوال یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے آر ٹی ایس تو انہوں نے بنایا تھا ابھی وہ جو بھی نئے سسٹم بنائے وہ بھی انہوں نے خود کیا تھا انہوں نے کسی سے اس میں مشورہ نہیں لیا اور وہ دونوں کے دونوں اگر اتنی بری طرح سے فیل ہو گئے تو اس کا مجھے بابت ہے اس کی رسپانسیبیلٹی تو یہ ہمیں یہ ٹارکٹ کر کے ہمارے ساتھ کچھ ذاتی لڑائی لڑے رہے ہیں لہٰذا یہ ہمیں پرسنل چیزیں ہم سے پوچھ رہے ہیں سر دو جو تینک ہے ان کے ذہن میں یہ چیزیں لہذا انہوں نے ڈفائی کیا سر دیکھیں آپ بلکل صحیح کہتے ہیں ہو سکتے ہیں ان کی دماغ میں یہ بات ہو اور ہو سکتے ہیں یہ چیز آتی ہو لیکن اس میں کیا چیزیں ایکسپینسز ہوتی ہیں اس میں کسی کی کیا وہ ہے یہ تو عوام کو بھی پتا ہونا چاہیے اس میں ایسی کونسی بوری بات تھی اچھا اگر ہم وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس لئے ہم جنرل بات کر سکتے تھے لیکن کم از کم الیکشن کے جنرل الیکشن کیٹگری ٹو ہے نمبر تین کونسی لوگ پوسٹڈ ہے ان کی کولیفیکیشن کیا ہے ان کی دومیسل کیا ہے آئے دن ہر کمیٹی میں یہ ہو رہا تھا کہ آپ بریفنگ دیں کہ آپ کے پاس کتنے لوگ ہیں ہر روز یہ ہو رہا ہوتا ہے میرا سوال یہ ہوتا ہے داک صاحب اب آپ کیا کریں گے سر اب وہ تو آنے کو تیار نہیں ہے ستان جیسے کندر راجہ صاحب نے بھی انکار کر دیا اور عمر حمد خان صاحب بھی کہتے ہیں حمید خان صاحب کہ آپ ہمیں نہیں پوچھ گائج کر سکتے ہیں اب آپ کیا کریں گے سر دیکھیں جیسے آپ نے دیکھے وہاں ایک کنسنسز رفلی جو پرویز رشید صاحب نے کہا تھا ان کو ان کو آنر کرتے ہوئے ہم ان کی بات مانتے ہوئے ہم اس وقت پریولیج کمیٹی میں ان کو نہیں لے کر جا رہے لیکن ہم پہلے چیئرمن سینٹ صاحب سے پوچھیں گے کہ جی فرض کریں اگر ہم لوگ نہیں پوچھ سکتے تو کون پوچھ سکتا ہے یہ کس کو ان لوگوں ہیں تو وہ ہم بعض کوئسٹنز کر کے اور یہ لیکل میٹرز ہیں جو ہم پوچھیں گے پوچھنے کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے اس کا کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن میرا جو اصل جو جس بات میں مجھے تھا وہ لوگ آ جاتے ادھر بیٹھ کے بیٹھ جاتے جب بلایا تھا ہم نے یہ نہیں کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر خود آئے وہی ادارہ آئے وہاں پہ سیکری صاحب آئے وہ سارے آئے بیٹھیں ان کے بعد آکے کہتے ہیں کہ یہ یہ چیز ہے اور یہ ہمارا وہ ہے ہم ڈسکشن کرنے وہ بے شک نہ بتائیں یہ چیز جو لیکن یہ چیز بتاتیں کہ یہ بہت بڑی توہین میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا ہم نے سوچ بیٹھار کرنا ہے لیکن فیلال ہم ان کو چیئرمن صاحب سے پوچھیں گے کہ اس کا what next بہت شکریہ سارجی بہت شکریہ سیریٹر حمائی محمد ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ وقت ہو ہے بریک کا بریک کے بعد ہم بات کریں گے نور عالم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ان سے بات کریں گے جو بلز انہوں نے پیش کی آج کامیس میں بڑے امپورٹنٹ بلز ہیں اور ماضی میں بھی کچھ اس طرح کی بلز پیش کیے گئے now what is he hoping out of these بلز ان سے ڈسکس کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ایو آئی فے کی ایم این اے نور عالم خان صاحب ان کو ویلکم کریں گے اسلام علیکم نور عالم صاحب ویلکم السلام ورحمت اللہ بہت شکریہ نور عالم صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا اور بہت ریلونس ہے آج کے دن کے لحاظ سے آپ کی کیونکہ آپ نے جو بل پیش کی ہیں بڑے اہم نویت کے یہ بلز ہیں ذرا تفصیل بتانا پسند کریں گے کہ کس کس حوالے سے ہیں یہ بلز بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بہت شکریہ ایک تو بل ہے سوو موٹو کا جو آرٹیکل ون ایٹی پور پلاس تری جو ہوتا ہے جس میں یہ سوو موٹو لے لیتے ہیں یعنی کوئی بھی کیس کسی بھی بندے کا کچھ بھی کسی بھی ادارے یا کوئی کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے تو اس میں کیونکہ یہ انہوں نے تین پہلے تو سپریم کورٹ کا ایک چیف جسٹس ہی وہ کرتا تھا پھر انہوں نے تین ججز کا کیا میں نے جو اس میں وہ کیا کہ کیونکہ آپ اس میں ہائی کورٹ اور سیشن کورٹ اور سیول کورٹ کی بلکل وہ لے لیتے ہیں کوئی بندہ آپ نہ ایویڈنس دے سکتا ہے نہ کچھ وہ کر سکتا ہے اور آپ اس کو مطلب اب سزا اور جزا بس straight away آپ نے اس کو ایک قسم سے کوئی right آپ اس کو کوئی اس کا مطلب وہ اپنا explain نہیں کر سکتا تو اس میں میں نے یہ کہا ہے کہ کیونکہ ایسے پہلے سوو موٹو بہت غلط استعمال ہوئے اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا رہو کلاسالہ صاحب بھی جب سپریم کورٹ میں گئے ہوں گے پہلے جو بہت سے honorable judges جو تھے اس وقت کچھ لوگ میں کسی کی میرے لیے سارے محترم ہیں judges لیکن بہت اس قانون کا غلط استعمال ہوئے اس کا بھی اور contempt of court کا بھی تو اس میں یہ ہوا ہے کہ وزیراعظم بھی اور بہت سے وزراء بھی اس میں وہ disqualify ہوئے contempt of court کا بھی اور اسی طریقے سے وون ایٹی فور سدری پہ پہلے ان کو بلاتے تھے پھر اس کے بعد وہ ان کو contempt of court میں بھی وہ ان کو disqualify کر دیا جاتا تھا سیاسی لوگوں کو بھی یورو کریٹس بھی افسران بھی اور بھی ایسے ہی ہوتے تھے ان کو پہلے ذو دو پو کر کے کچھ ایسے previous اس میں میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے استعمال ہوئے ہیں تو اس لحاظ سے میں نے یہ وہ کیا کہ سپریم کورٹ کے نو ججز جو ہیں وہ بیٹھیں بجائے یہ کہ دو تین لوگ ججز جو ہیں وہ اس کے سوو موٹو لیں یا نہ لیں تو وہ نو سینئر ججز جو ہیں وہ بیٹھیں اور ان کو یہ اختیار ہو کہ کیا یہ میٹر ہمیں سوو موٹو میں لینا چاہیے نہیں نہیں یہ اشیاء ہے دوسرا پھر وہ اگر بینچ بناتے ہیں لیٹسے دو میمبرز کا دو ججز کا تین ججز کا یا پانچ ججز کا تو اگر وہ فیصلہ دے دیتا ہے کوئی ایسے تو ریویو میں ایک مہینے میں within a month اس کو ریویو کا حق ملنا چاہیے تو ایک تو یہ بل ہے جی دوسرا ہے contempt of court کا آپ نے contempt of court کا دیکھا ہوگا جی contempt of court دنیا میں کہیں پہ نہیں یہاں اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ ordinance ہے ordinance دو ہزار تین میں بنا ہے اور یہ اس کو ایسے ناجائز استعمال ہوا ہے کہ آپ اگر میں ٹیلیویشن پہ کچھ بھی کہہ دوں کہ لیٹسے میں کہوں کہ جی فلانے بندے نے یہ فیصلہ سائنی ہے یا لیٹسے اس کو اس کے میں کسی کے ایسےٹ یا اس کے کیسز یا کچھ بھی بات کر لوں تو مجھ پہ contempt of court لگ جاتا ہے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی چاہے senators ہوں ایم این ایز ہوں پرائم منسٹر تک اس میں ان کو اس contempt of court کے تحت بلائے جاتا ہے اور بعض وقت اللہ معافی دے تظلیق بھی ہو جاتی ہے دسکالیفائی بھی ہوئے ہیں آپ کو میں نام لے لیتا ہوں پیپلز پارٹی کا یوسف رضا گلانی صاحب تھے اس سے پہلے ایک اور مسلم لیگ نون کے بھی تھے تو یہ چیزیں ہی ہیں جو کہ میرے خیال میں دوہ دا سترہ میں نواز شریف صاحب کو بھی بناہا کیس میں دسکالیفائی ہوا تھا پھر تلال چودری صاحب بھی ہوئے تھے پھر نانیال عزیز صاحب ہوئے تھے نیحال عاشمی صاحب ہوئے تھے جو اور جو اور اگر کوئی حقیقت یا کوئی بات کرے تو پھر ان سے معافی آپ مانگواتے ہیں کہ آپ شابہ معافی کرو ان کی ایک قسم سے یہ تظلیل ہے تو بیسیکلی یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہمارے ہمارے عزت ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں قدر کرتے ہیں لیکن ہماری یہ وہ ہے کیونکہ لیجسلیشن ہمارا کام ہے ہم لوگ اگر کچھ لوگ پریٹسائز کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بل کیوں آیا ہے کوئی نہ تو میں نے کوئی کسی کے کہنے پہ وہ کیا جی اپنے امام پہ یہ میں نے دو ہزار اٹھارہ سے جمع کیا آپ کی پارٹی نوازم بھائی بلیسنگ ہوگی آپ کو کہ آپ اس کو یہ کسی میں بھائی جان میں ایک بات بتا دوں یہاں پہ میڈیا میں شو کاؤز دے دیا گیا نوٹس بجوا دیا گیا کہ آپ کوئی جی ایسے نہیں ہوا مولانا صاحب کو جب اور سب کو میں نے ڈیول نیشنالیٹی کے لحاظ سے اور اس لحاظ سے بات کی اپنین ہوتے ہیں پارٹی میں ایک دو ایسے ہوں گے وقلا بھی ہوں گے جو جس کے وہ نہیں چاہتے ہوں گے کہ ان کی جو برادری ہے اس میں ان کو وہ ہو تو وہ ڈیفرنٹ اپینین ہر ایک اپنا ہوتا ہے اپنی رائے ہوتی ہے تو انہوں نے دی لیکن میں نے ہی اپنے نظریہ پیش کیا کہ یہ یہ چیز ہوئی ہے اور اس کے مطابق میں نے تو کنٹیمٹ آف کورٹ کے لحاظ سے میں نے یہ کہا کہ اس میں قانون میں آپ چینجز لائیں کیونکہ یا اس کو ایک پابند کریں ایک ایسے حالات میں کہ بغیر کیوں کہ کل آپ کلا سارو صاحب آپ نے پاتھ کر لی آپ کو کنٹیمٹ آف کورٹ لگ گیا اور جس کوئیک پوائنٹ دورالنگ سب کنٹیمٹ آف کورٹ تو اس صورت میں بھی لگتی ہے اگر فیصلہ نہ مانا جائے میں وہی تو فیصلہ اگر نہیں مانتے وہ تو الگ بات ہوتی اس کے بغیر بھی بہت دیکھیں میں نام نہیں لینا چاہتا آپ دیکھ لیں اس وقت کے دو ہزار دس میں نو دس میں میں پیپلز پارٹی کے میں نے تھا اس وقت آپ دیکھ لیں اس وقت بھی یہ غلط استعمال ہوا تھا اس کے وقت چیف جسٹس نے استعمال کیا تھا اس کے بعد ابھی جو سیونٹین ایٹین میں وہ چیف جسٹس سابق تھے تو انہوں نے بھی ایسے ہی استعمال آپ ذرا اس کا خود دیکھ لیں ہم کسی پرسنیلیٹیز کے خلاف نہیں لیکن کچھ ان کے جو 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 چیزیں ہوئی ہیں اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں اچھے لوگ بھی بہت ہیں کہ ابھی ڈیڑھ سال یا دو سال میں ایسے کوئی استعمال نہیں ہوا لیکن اکثر ویسے استعمال ہوا ہے سر ابھی فیصل وارڈا صاحب جو ہیں ہاں فیصل وارڈا صاحب فیصل وارڈا صاحب ان کو سمن کیا گیا اچھا سر یہی تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے آپ نے تو بڑی جگہ پہ جا کے اپنے سینگ پھسا لیاں سر بلکل کلاسٹرو صاحب میں نے یہ دو اور بھی جمع کی ہیں اس پہ یہ ہے کہ جو بیورو کریٹس ہیں یا آنریبل ججز جو ہیں وہ کیونکہ اگر کوئی بندہ پیدائشی ہو پاکستانی ہو لیکن وہ اس کے بعد پھر جب ایک بعد میں فیصلہ کر لیتا ہے اور وہ پھر تاجے برطانیہ یا کینیڈا یا امریکہ یا کسی اور ملک کی شہریت حاصل کر لیتا ہے وہاں پہ وفادار جی اس کو حلف دیتا ہے کہ میں آپ کا وفادار رہوں گا اور آپ کے لیے بندگ بھی اٹھاؤں گا اور وہ ان سے وہ کہلاتے ہیں اگر آپ جہاں پیدا ہوئے ہیں اس کے خلاف بھی تو یہ اس وقت وہاں پہ یہ حلف بھی لے لیتا ہے آپ دیکھنے کسی ملک کا بھی حلف دیکھنے اس میں ایسے ہو جاتا ہے تو جب آپ حلف دوسرے ملک کا لے لیتے ہیں اس کے بعد میرے خیال میں آپ کو قانون کے مطابق بھی کیونکہ ایز این ایم این اے میں آرٹیکل دو سو ساٹھ کے تحت دو سکسٹی کے تحت میں پرائم منسٹر ہو پرائم منسٹر سپیکر ڈیپٹی سپیکر چیرمن ایڈوائزر چیف منسٹر پروینشل منسٹر یہ سارے ہم کوئی بھی سروس ایکٹ میں نہیں آتے کوئی سروس کے اس میں نہیں آتے لیکن ہم ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتے اگر ہم ڈیول نیشنل ہوتے ہیں ہمارے کلم سے کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی ہم کسی کو پیسے نہیں دے سکتے اور اس کے بعد بھی ہم ڈیول نیشنل نہیں ہو ہم خالی لیجسلیشن کر سکتے اور اس میں بھی ہم لیجسلیٹر ہم جو ہیں ڈیول نیشنل نہیں ہو سکتے لیکن یہ لوگ سر ہم نے دیکھے ماضی میں کئی دفعہ یہ کام ہوئے ہیں بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا کر اس میں اسسٹ کر سکوں اس مسئلے پہ کہ ساکر بنیسار صاحب نے پورا کیس سنا ہوا ہے سپریم کورٹ میں اگر کسی ہے وہاں سے ڈیٹیل نکالیں انہوں نے ڈریکشن دی تھی بقیدہ اس وقت کے پرمیسٹر صاحب کو جو کہ بیوروکریسی نے سامنے نہیں ہونے دی تھی آگے سے کیبنٹ کے سامنے بل کی شکل میں یہ سپریم کورٹ کی ڈریکشن ہے کہ آپ اس پر لاز لائیں بل لائیں اور یہ جو لوگ ڈوال نیشنل سپیشل بیوروکریسی میں ان کو اجازہ نہیں ہونے جائیں بلکہ سکرہ امام صاحبہ سے کبھی آپ کے اگر بات ہو تو سکرہ امام صاحبہ بھی سینٹ میں بل لائیں تھی سر ان کو کہیں پہ ان کا سر کوئی پیر بھی نہیں ہے کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا سکرہ نے بل پیش کیا تھا وہاں پہ سپریم کورٹ نے بقیدہ ان کو حکومت کو کہا تھا یہ اس کو اب لیجسلیشن کریں اب آپ لے کر آ رہے ہیں تو یہ تو کچھ دنوں کا سر تھوڑا سا کوئی شور گو گا ہوتے then the business as usual انشاءاللہ اگر آپ نے آج دیکھا ہوگا دیکھیں یہ سب لوگ عوام سے وعدے بھی کرتے ہیں ساری پارٹیاں جتنی بھی ہیں وہ سارے عوام سے وعدے ہیں کہ ہم کوئی کہتا ہے absolutely not کوئی کہتا ہے ہم باہر کی حکمرانی نہیں مانتے تو آج وقت آگیا ہے کہ ان باہر کے حکمرانوں کے جو لوگ ہیں ان کو فارغ کرنے کا وقت آگیا ہے تو اسی لیے میں نے یہ بل جمع کیا ہے ان امید رکھتا ہوں کہ یہ ساری پارٹیاں پاکستان کے لیے اور پاکستان کی کیونکہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس کا پیسہ اور پاکستان کے لوگ پاکستانی کے پیسہ کی پاکستانی کریں آپ کیونکہ پبلک اونس کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں اور آپ کے دور میں بڑی افیکٹیو بھی رہی ہے آپ نے بڑے دبانک طریقے سے چلائی بھی ہے آپ ابھی تک بھی امیدوار ہیں پبلک اونس کمیٹی کے چیئرمین بننے کے کیونکہ لگتا ہے یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کچھ چیئرمین نہیں بن پا رہا سنے وہ سٹیلمنٹ ہوا ہوا ہے آپ لوگوں نے روکا ہوا ہے کہ مولانا صاحب کی پارٹی کے بندے کو دیں گے نور عالم صاحب کو دیں گے کیا خبر ہے سر کو خبر ہی دیتے جائیں میں کوئی نہ نہ تو میں کسی چیز کا ممبر ہوں نہ میرا کوئی ارادہ ہے میں آرام سے بیٹھا ہوں سر میں یہ لیجسلیشن کے میں نے جمع کی ہیں جو ضروری بات ہوگی اس کے لیے حاضر ہوں ملک کے لیے حاضر آفر آگے اگر آپ کو آفر دے دی گئی کہ آپ ہیں پبلک اونس کمیٹی کے بنیں کیونکہ ماضی میں بھی آف کورس آپ کا تجربہ ہے تو بنیں گے سر آفر ایکسپٹ کریں گے سر جب وہ وقت آئے گا تو اس وقت اس وقت تو میں بالکل کسی نہ تو ممبر میں نے تو نہ پی ای سی کا ممبر بناوں نہ کسی اور کمیٹی کا ممبر بناوں آرام سے سر زندگی گزار رہا ہوں اور اللہ کا شکر کیا بات ہے آئے تھوڑے 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 سے وہ ریزائن سے لگ رہے ہیں نور آلم صاحب ہے سر جی نہیں سر میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ اللہ کا شکر نہیں ادا کرتی یہ لوگ پاک اتنا حفورت ملک پاکستان ہے میں دیکھیں کنات پرستی کی بات کر رہے ہیں بندے کو کنات پرست ہونا چاہئے گا جو ملک یہ کافی ہے یہ بہت ہے سر نہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ یہ ملک سب سے بڑی نعمت ہے اور پھر آپ جیسے بڑے بھائی ہوں دوست ہوں تو میرے خیال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا بہت سو یہ چیزیں آتی جاتی رہے ہیں بہت شکریہ سار جی آپ کے ہم نے نیند خراب کی مجھے پتہ ہے کہ آپ جلدے سونے والے بندے ہیں بہت شکریہ سر بہت شکریہ نور آلم خان صاحب ہم سکھ سکھ گفتگو پہ رہے تھے اور یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد بات کریں گے کچھ دھرلوں کے حوالے سے اور یہ جو پی ڈی 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 کی ملازمین کا معاملہ ہے اس حوالے سے جو گرفتاریاں آج ہوئیں اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی ہے بیلکم بیک لازم صاحب نور آلم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی وہ کائنڈ آف ویڈ ریلیکس اور ویڈ کانفرنٹ کے جو بل پیش کی ہیں ایک تو یہ سگنیفیکنس فائز کتنے امپورٹنٹ ہے کتنے ضروری ہیں یہ جو باقی بیل تو چلو اپنی جگہ پہ جو انہوں نے پیش کی ہیں پروسیزرل ہیں کہ سپریم کورٹ کا سوغموٹو وغیرہ that's a different story میرے لئے جو زیادہ important چیز ہے public کے لئے ہوگی وہ جو dual nationals کے انہوں نے انہوں نے سوال اٹھایا ہے انہوں نے ججز کے لئے اٹھایا ہے اور انہوں نے بیورو پرسکی کے لئے اٹھایا ہے that's a very important question اور یہ پہلی دفعہ نہیں اٹھ رہا جو میں ان سے سوال بھی کیا مجھے یاد ہے جہاں پہ جب سمجھ اسلامباد ہیں ہر دفعہ کوئی senator کوئی امینے یہ سوال ضرور اٹھاتا ہے اور بل لے کر آئے اس کی وجہ یہ ہے کہ senators ہوں قومی اسمبلی کے ممبر یا ایم پی از یا وزیراعظم یا جو بھی وزیر ہیں یہ آپ کے اگر dual national ہیں تو یہ election بھی نہیں لڑ سکتے leave alone ان کے ممبر بان سکتے لہذا انہیں یہ بھی دکھ ہوتا ہے جو کہ genuine بھی ہے ہمارے پہ تو کلاسز ہیں کہ ہم کسی اور ملک ہے وہ نہ ہوں لویلسٹ نہ ہوں ہمارے پاس وہ نہیں ہونی چاہیے ممبرشپ ان کے شریعت نہیں ہونی چاہیے تو what about those people جو اس ملک کو اصل چلاتے ہیں بیوروکریسی اس ملک کو اصل چلاتی ہے تو یہ کئی دفعہ ایشو آ چکے اور میں نہیں یہاں پہ ہنڈرڈ تھاؤزنڈ آف نام آ چکے ہیں سپیشلی بیوروکریسی میں جو کہ dual national ہیں جس پہ بڑے ویلڈ سوالات اٹھتے ہیں کہ جناب کی یہ کس کے ساتھ یہ وفاداری دکھا رہے ہیں ان لوگوں کا تو وہ ٹھیک ہے جو پدیشی ہیں یا پہلے کہ جن کے ان کی ہیں یا جن کے شادیاں ہو جاتی ہیں بعض زفہ کوئی فارد نافذ کے اس طرح بھی لوگ ہیں ان کو چلو ان کو exemption مل سکتی ہے یہاں پر جو شکایت ہوتی رہے تھے بہت سارا لوگوں میں میں سب کی نہیں بابت کر ویری آنریبل ججز بھی ہیں بیورو کریٹس بھی ہیں کہ بہت سارا لوگوں پہ ہوتے ہیں کینیڈا میں دیکھے سب سے پاکستانی وہاں پہ گئے ہیں پولیس کے بہت سارا لوگ ہیں جنہوں کروڑوں وہاں پہ انہوں لگے ہیں لاکھوں ڈالرز کے گھر لے کے بچے شیفٹ کی ہیں ان کے خرچے کون دے رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں یہ ملک کا پیسہ جو ہے وہ کہتے ہیں یہاں سے پیسہ بناتے ہیں بہرہ بیج رہے ہیں اور کل کو آپ کو پوچھے کوئی آپ کے قرآن تحقیقات ہو تو آپ اس کے بعد بہر بھاگ جاتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس ان ملکوں کا وہ ہے ان کے پاس نیشنلٹی ہے پھر کل کوئی اکامیں جو بنائے اکاموں پہ جو منی لانڈرنگ ہوتی ہے جو بینک اکانٹس کھولے جاتے ہیں وہ بھی اسی چیز کے کھولے جاتے ہیں لاس صاحب اگر بائی اینی چانس یہ بل پاس ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد امپلیمنٹ بھی ہو جاتا ہے جسٹ ان کیس تو کیا ہوگا یہ بیوروکریٹس کو کہا جائے گا کہ اپنی نیشنلٹی چھوڑے یا اب جائے رہے اگر لا بان گئے تو پھر تو آپشن نہیں ہے نا لیکن یہ بنے گا نہیں سکر امام صاحب وہ آتی نہیں ہے ٹی وی پہ نہیں تو ان کو ریکویسٹ کرتے کہ ذرا آ کے بتاتے ہیں جب انہوں نے بل پیس کی سینٹ میں کیا ہوا جب سپریم کورٹ میں کئی ہفتوں تک یہ کیس چلتا رہا ہے اور انہوں نے بقیدہ ہدایتی یہ دیکھنا پڑے گا صاحب کے اس دفعہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ جیپ پروگرم کبک ختم ہوگے جیپ پالو کرتے رہیں گے انشاءاللہ دیکھنے کے لئے شکریہ اجازت دیجئے اللہ حافظ